قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آسان درس قرآن کے نام سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہونے چاہ رہا ہے اور ہم اختصار کے ساتھ تفسیر قرآن بیان کریں گے کوشش ہوگی زبان بھی آسان ہو اختصار بھی ہو مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جا سکے قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے کتابِ ہدایت ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے میں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتری اور اسی ماہ مبارک میں لیلت القدر میں اس کا نزول ہوا اور پھر تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن مجید سرکار دوالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور تئیس سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا علوم کی جامعہ اولین و آخرین کی خبروں پر مشتمل لوگوں کے لیے رہنمائی کی باتیں حق و باطل کے درمیان فرق اور فیصلہ کرنے کا روشن بیان اس کتاب میں موجود ہے اس کی ایک ایک صورت ایک ایک آیت ایک ایک سطر ایک ایک لفظ نور ہی نور ہے رب کا کلام ہے کلام رب کی صفت ہے اس کی عظمت و شان کی حقیقت یہ ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے اسے ہمارے لیے نازل فرمایا تاکہ اسے رہنمائی حاصل کریں رہنمائی کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے اسے سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آسان زبان میں اس کی تفسیر بیان کریں گے سنیں گے اور انشاءاللہ اسے ہدایت حاصل کریں گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہے اسی سورہ تو شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت پڑھ کے جس پر بھی دم کیا جائے جس مرض کے لیے دم کیا جائے اس سے شفا مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا نام سورہ امم الكتاب بھی ہے کیونکہ کتاب اللہ قرآن مجید کی بنیاد اس میں موجود ہیں اس سورہ مبارکہ کی سات آیتیں ہیں اور بنیادی طور پر آیت نمبر ایک سے لے کر سات تک اس میں چار مضامین کا بیان ہے اس کا پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے دوسرا بیان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے حقیقی طور پر مدد مانگی جائے اس کا تیسرا مضمون سرات مستقیم پر چلنے کی دعا ہے اور چوتھا مضمون ہے وہ سرات مستقیم وہ سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے تو یہ چار مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ارشاد ہوتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بہت مہربان رحمت والا جزا کے دن کا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم اس سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غزب ہوا اور نہ بہکے ہووکا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق مالک رازق رب وہی ہے یا تو بلا واسطہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اگر کسی شئے کی تعریف کی بھی جائے مخلوق کی تعریف کی بھی جائے تو بلواسطہ وہ اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے نہیں اشیاء کے مخلوق کے پیدا کرنے والے نے ایسا بنایا کہ اس کی تعریف کی جائے اس کی شانفیہ بیان فرمائی تمام جہانوں کا پالنے والا آسمان و زمین ارش و فرش شرک و غرب جن و انسان فرشتے اور جملہ مخلوقات اور اس کے علاوہ وہ تمام جہان جنہیں ہم نہیں جانتے اور وہ جہان کے جسے ہم جانتے ہیں ان سب کا رب سب کا مالک سب کا آقا سب کو پالنے والا سب کو اپنی شانِ ربوبیت سے فیض دینے والا اللہ تعالی ہے اور اس کی شان ہے کہ بہت مہربان ہے بڑی رحمت والا ہے اس کی رحمتوں کی بارشیں چھما چھم ہر آن برس رہی ہیں ہم سر سے لے کر پاؤں تک رحمتِ الٰہی پر نعمتِ الٰہی کے دریا میں دوبے ہوئے ہیں پھر اس کی شان یہ ہے کہ وہ روزِ جزا کا مالک ہے اس نے ہمیں اگر نعمتیں اطا فرمائی تو ان کا حساب بھی لے گا اور ان کا حساب جس دن لے گا وہ یومِ جزا ہے وہ یومِ دین ہے وہ بدلے کا دن ہے اس دن پوچھ کچھ کرے گا اور ہم سے وہ دریافت فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا کہاں سے حاصل کیا میرے حکم کے مطابق استعمال کیا یا اس کے برخلاف استعمال کیا روزِ جزا کا مالک ہے اس کے بعد بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرتا ہے ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں کہو اے مغدہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کیا ہے عبادت نام ہے اس چیز کا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو معبودِ حقیقی سمجھتے ہوئے اسے مستقل بھی ذات سمجھتے ہوئے اسے واجب الوجود سمجھتے ہوئے اور اپنی عبدیت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اس کی بندگی کریں اب اس اعتقاد کے ساتھ جو بھی کیا جائے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے دنیا میں کوئی اگر کسی کی مدد کرتا ہے اولاد ماں باپ کی مدد سے جوان ہوتی ہیں اور بوڑے ماں باپ کیلئے جوان اولاد سہارا بنتی ہیں دنیا کے میسیوں کاموں میں بلکہ لاکھوں کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی حاجت رہتی ہے لیکن ان ساری حاجتوں کے پیچھے جو حاجت روا اور جو مشکل کشاہ ہے وہ رب کی ذات ہے کیونکہ اسی رب نے ہی اختیار دیا اسی رب نے ہی یہ تصرف کی طاقت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں پھر یہ مدد کرنا ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہو یا ظاہری اسباب نہ ہوں ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دوں اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر یہ ہے کہ میں کسی اللہ کے نبی یا ولی سے ارز کروں کہ میں پیاسا ہوں اور اس جنگل میں اور اس جگہ پہ پانی نہیں آپ میرے لئے پانی مہیا کر دیں تو وہ بطور کرامت اور بطور موجزہ کے پانی مل جائے تو یہ جو مدد ہے یہ مدد بھی رب کی عطا سے ہے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو شفایاب کرنا کوڑیوں کو شفا دینا اندھوں کو بینہ کرنا مذکور ہے لیکن کیسے اللہ کے ازن سے اللہ کی اجازت سے قرآن مجید کے اندر جبرائیل عمین علیہ السلام کا حضرت مریم سے یہ کہنا موجود ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے بیٹا عطا کرو لیکن بیٹا دینا کام کس کا رب کا ہے لیکن جبرائیل عمین علیہ السلام واسطہ بنے وسیلہ بنے قرآن مجید میں حضرت عاصب بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کا تذکرہ موجود ہے کہ تخت ملکیس چند لمحوں کے اندر ملک یمن سے دربار سلیمان میں پہنچا دیا یہ کرامت تھی اور یہ مدد تھی ما فوق الاسباب اسباب سے ہٹ کر اسباب سے ماورا ہو کے لیکن یہ مدد کیا تھی یہ میرے رب کے فضل سے ہیں تو لہٰذا اصل جو مستعان حقیقی ہیں جو حقیقی مددگار ہے وہ اللہ تعالی ہے اور بقیہ جتنے بھی ہیں خواہ وہ وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہیں یا ظاہری اعتبار سے ہٹ کر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی مدد کے مظاہر ہیں وہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے مدد کرتے ہیں اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا ہے اے میرے مولا اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراتِ مستقیم جو صحیح عقیدے کا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے سہامہ کا راستہ ہے اے مولا ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا وہ راستہ کیسا ہے فرمایا راستہ ان کا جن پر اے مولا تو نے انعام کیا انعام کن پہ ہے نبیوں پہ ہے صدیقوں پہ ہے شہیدوں پہ ہے صالحین پہ ہے جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں تو گویا جو نبیوں کا راستہ ہے جو ولیوں کا راستہ ہے جو گزرگان دین کا راستہ ہے جو صلف صالحین کا راستہ ہے جو غس عاظم کا راستہ ہے جو خاجہ مہین الدین چشتی اچبینی کا راستہ ہے جو خاجہ بہاودی نقشبند کا راستہ ہے اور جو اولیاء اکرام کا اور عائمہ مجتہبین کا راستہ ہے یہ انعام یافتہ بندے ہیں ان کا راستہ صرات مستقیم ہے اور اس پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں اور ورعہ پر چلنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے اور جو اللہ کے غزب کی شکار لوگوں کا راستہ ہے اس سے بچ کر چلیں اس سے پناہ بھی مانگیں مغدوب علیہم جن پر غزب ہوا یہ کون ہیں تو حدیث مبارک میں فرمائی یہودی ہیں اور جو بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں وہ کون ہیں حدیث میں فرمائی عیسائی ہیں اور علماء نے اس کے مزید معانی بھی بیان فرمائے کہ مغدوب علیہم غزب کا شکار لوگ ہوئے ہیں جو بدعمل ہیں جن کے عمل اچھے نہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے جو بدعقیدہ ہے تو بدعقیدہ سے بچنا بدعمل سے بچنا کافروں کی صحبت سے بچنا یہ ضروری ہے صرحت مستقیم پانے کے لیے اس کے آخر میں آمین کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا ہے یہ سورہ فاتحہ شریف ہے اس پر بہت تفصیل سے کلام ہم کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اختصار ملہوز ہے اس لیے اتنے ہی میں اس کی تفصیل بیان کی چاہتی ہیں اس کے میں صورت البقرہ ہے صورت البقرہ مدینہ منورہ میں ناصل ہوئی مدنی صورت ہے اس کی دو سو چھاسی آیتیں ٹو ہنڈرڈ ایٹی سکس اور اس کے چالیس رکوع ہیں یہ صورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے سب سے بڑی صورت ہے اور بہت سی فضیلتوں کی حامل اس صورہ مبارکہ میں آیت القرصی ہے جس کی عظمت و شان ظاہر ہے اس صورہ مبارکہ کے آخر میں وہ آیتیں ہیں جنہیں کہا گیا کہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے یہ صورہ مبارکہ وہ ہے جس گھر میں تلاوت روزانہ کی جائے اس گھر میں جادو نہیں رہتا اس میں جنات کے اثرات نہیں رہتے ہر قسم کے شر سے وہاں پہ دوری رہتی ہے اور اسے دو نوروں میں سے ایک نور قرار دیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے اور اس میں بڑے خمصورت بیانات ہیں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور تاریخی اور بنی اسرائیل کی قوموں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعہ اس صورہ مبارکہ میں موجود ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بھی اس صورہ مبارکہ میں بڑے خمصورت انداد میں بیان کی گئی ہیں صورت کی شروعات کرتے ہیں اتشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الف لام مین یہ حروف مقطعات ہیں حروف مقطعات وہ جدہ جدہ حروف ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کی شروع میں ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار کی باتیں ہیں یہ راز کی باتیں ہیں اس کا عام لوگوں کو علم نہیں ہو سکتا یہ راز کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا علم جسے چاہے عطا فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معانی جانتے تھے اور بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان حروف مقطعات کے علوم اور اسرار ہمارے اوپر کھولے تمام کے تمام نہیں لیکن بہت سارے اسرار ان حروف مقطعات کے کھولے گئے انشاند ہوتا ہے ذارک الكتاب لا رعیب فیہ قدل للمتقی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے اور یہ سورہ بقرہ کی ایک سے لے کر جو سات آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر جو سات آیتیں ہیں اس میں چار مضامین کا بیان ہے پہلا ہے کہ قرآن شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں دوسرا موضوع ہے اس میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے تیسرا موضوع ہے متقی لوگوں کا صلح دنیا میں اور آخرت میں اور چوتھا مضمون ہے کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انچام اب اس میں پہلی بات بیان فرمائی کہ یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اس کی حقانیت اتنی قطعی اتنی واضح ہے اور اتنے دلائل پر مشتمل ہے کہ اگر عقل سلیم والا حقیقتاً اس میں غور کرے تو کوئی شک باقی نہیں رہتا اس میں متقیوں کے لئے ہدایت ہے قرآن تو ہدایت ہے سارے انسانوں کے لئے یہاں فرمایا متقیوں کے لئے مطلب یہ ہے کہ ہدایت آئی تو سب کے لئے ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں تو جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہے یہاں پر خاص ان کا تذکرہ کیا ان متقین کے اوصاف کیا ہے فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ اوصاف بیان فرمائے متقیوں کے وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں خدا پر ایمان ہے جنت کو دیکھا نہیں جنت پر ایمان ہے پچھلے نبیوں کو دیکھا نہیں ان پر ایمان ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں فرشتوں پر ایمان ہے آخرت کو دیکھا نہیں آخرت پر ایمان ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھنا متقیوں کا بنیادی وصف ہے ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہو اور متقی وہی ہوتا ہے جو نماز قائم کرنے والا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والا نماز نہ پڑھنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا متقی نہیں ہو سکتا نماز چھوڑنے والا متقی نہیں ہو سکتا اور جو متقی نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا تو لہٰذا کمی کسی بندے کو دیکھیں کہ ولایت کے دعوے کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ جائیں کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن نے جو وصف بیان کیا وہ اس میں پائے نہیں جاتا اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ظاہری باطنی سارے آداب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھنا ظاہری آداب جو نماز کی ظاہری سنتیں ہیں ان کو پورا کرنا باطنی آداب کہ ظاہر کے ساتھ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں چھکا دل بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں تلاوت کریں تو دل میں اتریں رکو کریں تو خود جھک جائیں اور سجدے میں جائیں تو دل بھی خدا کی بارگاہ میں چھکا دیں اتہیات پڑیں تو خدا کی حمد و ثنہ کے اندر ڈوب جائیں درود پڑیں تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر درود پڑیں یہ نماز وہ ہے جیسے کہا جائے گا کہ یہ نماز قائم کرنے والا ہے پھر فرمایا اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں زکاة کی صورت میں صدقات کی صورت میں خرچ کرتے ہیں اور کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں سارے کا سارا مال نہ دے دیا جائے کہ بندہ بعد میں پریشان ہو جائے گھر کا خرچانا چلے اپنے گھر میں لڑائیاں ہو خود بعد میں بھیک مانگنا شروع کر دے نہیں کچھ خرچ کرتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے اور خود بھی حالت اتمنان میں رہے ہاں کسی کا مرتبہ ایسا بلند ہے کہ سارا خرچ کر کے بھی اس کا توقع بڑا عالی ہے اور رب پہ بھروسہ بڑا شاندار ہے تو اس کے لئے حکم چدہ ہے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا لیکن ہم جیسے لوگوں کے لئے یہی ہے کہ جو خرچ کرے تو ساتھ میں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے بچا بھی لیں تاکہ ہم بعد میں پریشانی میں نہ آئیں اس کے ساتھ اگلا عوص متقیوں کا بیان ہوا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان اور جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایمان توران پہ انجیل پہ زبور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے اترے شیس علیہ السلام پہ صحیفے اترے اور جن نبیوں پر بھی صحیفے اترے ان سب پر ایمان اور قرآن پر بھی ایمان لیکن قرآن پر ایمان یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہمارے سامنے موجود ہے رب نے یہی نازل کیا جبکہ پچھلی کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی کتابوں کا ہمیں پتہ ہی کونسی تھی لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے اتاری تھی اور جو موجود ہے اس وقت بائبل کے نام پہ تورات انجیل زبور کا مجموعہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں رب کا کلام ہے لیکن ساتھ میں اضافے بھی ہیں ساتھ میں ان لوگوں کی تحریفیں بھی ہیں تو لہذا ہمارا ان پر ایمان ہے کہ جو ان میں رب کا کلام ہے موسے مانتے ہیں اور جو اضافے ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ان پر اسے تبارس پھر قرآن پر ایمان یہ بھی ہے کہ ایمان بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے پچھلی کتابوں میں جو ایمانیات ہیں اس پر تو عمل ہے لیکن جو اس کی شریعت کے حکام ہیں اس میں جو عمل ہوگا وہ ہماری شریعت کو دیکھنے کے ساتھ ہوگا کہ ہماری شریعت دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو فرمایا کہ وہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اب ان کا صلاح کیا ہے فرمایا اولائک علا خدم من ربہم و اولائکہم المفیحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ہدایت متقیوں کو ہے اور آخرت کی فلاح بھی متقیوں کے لئے ہیں اس کے بعد کافروں کے حوال بیان کیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبُصَارِهِمْ غِشَاوَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ کچھ کافروں کے حوالے سے کلام ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ کافروں کو دعوت اسلام دی جائے تو اس میں بہت سے اسلام قبول کر لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بہت سے کافروں کو ہی دعویٰ دی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قسمت میں کفر ہے قسمت میں کفر یہ نہیں کہ خدا نے لکھ دیا ہے کہ اب یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے نہیں بلکہ ان لوگوں کا جو اناد ہے جو ہٹ دھرمی ہے جو سرکشی ہے جو حق کا مقابلہ کرنا ہے جو سمجھتے موجھتے بھی حق کو قبول نہ کرنا ہے تو یہ زد یہ انانیت اور یہ استقبار جو ہے یہ ان کو اس حالت پہ لے گیا کہ اب ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا تو یہ ان کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے اب یہ ایسا ہو گیا کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو فرمایا کہ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کے لیے برابر ان کے لیے برابر ہے سمجھانے والے کے لیے نہیں سمجھانے والے کو تو سوا ملے گا دعوت اسلام دینے والے کو تو سوا ملے گا ان کے لیے برابر ہے یہ قبول نہیں کریں گے تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر بہر لگی دل قبول نہیں کرتے کان سنتے نہیں آنکھوں پہ پردہ ہے حق کو دیکھتے نہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ سے لے کر تیرہ تک تین باتیں بیان ہوئی پہلی بات ہے کہ ایمان لانے میں منافقوں کا حال اور منافقوں کا انجام دوسری بات ہے منافقوں کا اصلاح کے نام پر فساد نام لینا اصلاح کا اور کرنا فساد اور تیسری بات ہے منافقوں کا صحابہ کرام پر اعتراض کرنا اور اللہ کا اس کا جواب دینا یہ تین باتیں یہ آیت نمبر آٹھ سے لے کر تیرہ تک بیان ہوئی ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي خُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَسَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَتْعُونَ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریم دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریم دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے یہ جو بیان ہوا یہ منافقوں کا بیان جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اب بات یہ ہے خدا کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو پھر بھی کافر رہا فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو مانے بغیر تو ایمان نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کو مانے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانے یہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا تو فرمائے یہ ایمان والے نہیں اور یہ جو آکے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں فرمائے یہ تو مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ساتھی فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جاننوں کو یہ خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے کہ رب کو کیسے فریب دے سکتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو منافق بھی شاید نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم خدا کو فریب دے رہے ہیں علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے آپ کے پاس آکے کہتے ہیں ہم تو آپ کو مانتے ہیں تنہائی میں جا کے مزاق اڑاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے جو حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ خدا کے رسول کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ایک ہے بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا ایسا ہے جیسے رب کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے بیماری کیا ہے منافقت کی نبی پاک علیہ السلام سے بغز کی آپ سے جلے کی آپ سے حسد کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور اضافہ کیسے کر دیا کہ یہ سرکار کی شان سے جلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی شان اور بڑھا دی یہ قرآن سے جلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اور عصہ نازل کر دیا تو فرمائے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑا دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بڑی سخت وعید ہے یہاں پر تو اعتقاد کے اعتباس ہے عقیدے کے اعتبار سے جھوٹ کی بات ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے فرمائے کہ جھوٹ جو ہے یہ نافرمانی تک فجور تک لے جانے والا ہے اور نافرمانی جو ہے وہ جہنم تک لے جانے والی اس کے بعد منافقوں کی اگری بات کہ اصلاح کے نام پہ فساد کرتے فساد نام لیتے اصلاح کا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں سلو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ وہ منافقت کے دریئے فساد پھیلاتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ حرکتیں نہ کرو یہاں کچھ بولتے ہو وہاں جا کے کچھ بولتے ہو مسلمانوں کے خلاف سادشیں کرتے ہو اللہ کے حبیب کے خلاف سادشیں کرتے ہو تو یہ بولتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو کرتے نہیں ہم تو بہت زیادہ بہت بڑے مسلح ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو یہ لوگ فسادی ہی ہیں یہ فسادی ہی ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں اپنی طرف سے تو بڑا یہ کارنامہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دونوں کو جائے وہ سیٹ رکھا ہوا ہے لیکن رب فرماتا ہے انہیں شعور نہیں کہ یہ فسادی ہیں اور جو یہ کرنے اس کا انجام کیا ہوگا اعتناض کیا تھا اعتناض یہ تھا کہ صحابہ اکرام تو سب کچھ سرکار پر قربان کر دیتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اپنی جاننے اپنے مال اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے تو منافقوں کے لئے یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ یہ کیا بیوکوفی ہے منافقوں کی زبان میں یہ بیوکوفی تھی کہ بھئی تم اپنا مال قربان کر دو اپنا پیسہ اپنا جمع شدہ پونجی ساری خرچ کر دو تو یہ تو بیوکوفی ہے اب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بیوکوف ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بیوکوفوں کی طرح ایمان لائے سن لو بے شک یہی لوگ بیوکوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں یہ منافقوں کا وہ جملہ تھا جو صحابہ اکرام کے بارے میں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام پہ سب کچھ لٹا دینے والے اور اپنی دنیا کو قربان کر دینے والے یہ کوئی اقل مند تھوڑی ہیں دنیا تو برباد ہوگی ان کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام پہ جو اپنی جانے اور اپنے مال قربان کرتے ہیں وہ بیوکوف نہیں وہ تو سمجھدار ہے ہاں انہیں بیوکوف کہنے والے بیوکوف ہیں فرمایا سن لو بیشک یہی لوگ بیوکوف ہیں جو صحابہ اکرام پہ تان کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو پتا نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام وہ ہیں جن کی عظمتیں رب نے قرآن میں بیان فرمائے اور وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنی حبیب علیہ السلام کی صحبت کے لیے آپ کے قرب میں بیٹھنے کے لیے اور آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تو صحابہ اکرام کی عظمت و شان اتنی بڑی ہے کہ اس پہ تان کرنے والے منافقین تھے اور منافقوں کا یہ ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے اب منافقوں کا طرز عمل بیان کیا فرمایا وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف حسی مزاق کرتے ہیں یہ تھے منافق مومنوں سے ملتے صحابہ سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ جو مسلمانوں سے ہم نے کہا تھا یہ جو صحابہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں یہ تو ایسے مستی مزاق چلنا تھا یہ تو مزاق کر رہے تھے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ مزاق کہاں کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں اور اس مزاق کا انجام کیا ہوگا مزاق کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ اور مزاق کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اور مزاق کر رہے ہیں دین اسلام کے اہم ترین چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئو بہن ویمددہم فی طغیانہم یعمہون فرمایا اللہ ان کی حسی مزاق کا انہیں بدلہ دے گا اللہ ان کی حسی مزاق کا انہیں بدلہ دے گا اور اب بھی وہ انہیں محلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے فرمایا کہ یہ جو کہنے والے ہم مزاق اڑاتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے ان کے مزاق کا بدلہ تو رب انہیں دے گا کہ تم مزاق اڑاتے تھے اور وہ بھی کن کے بارے میں اور کس کے ساتھ تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا لیکن فرمایا کہ اب بھی ان کو محلت ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پر انتقام نہیں لیتا اب بھی فرمایا ان کو محلت ملی ہوئی ہے کہ اپنی سرکشی میں کرتے رہے جو کرنا ہے دنیا ہے نا محلت ہے چل لے کام چل لے کام لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی رسی کھینچی جائے گی اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہسی مزاق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فرمایا کہ یہ لوگ تو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کے بیٹھے ہوئے ہدایت کہاں تھی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں اور گمراہی کیا تھی چیطانوں کے پاس انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا اور وہ جو قدر غلامی تھی جو عبدی آزادی کا جو پیغام ہے اسے چھوڑ دیا تو فرمایا کہ ان کو تو طریقہ ہی پتا نہیں ہے ان کو تو راستہ ہی پتا نہیں ہے جانا کدھر ہے انہیں تجارت کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ تجارت کرتے کیسے اب اس کے بعد اللہ تعالی نے دو مثالیں منافقوں کی بیان کی اور وہ مثالیں اس اعتبار سے ہے کہ منافقوں کے سامنے حق آ گیا حق کی روشنیاں ظاہر ہو گئیں اور ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی کہ حق یہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق اختیار نہ کیا اور باطل کی طرف چلے گئے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لائے آپ کی غلامی اختیار نہ کی بلکہ دنیوی مفادات کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں دو مثالیں بیان فرمائی پہلی مثال بیان فرمائی فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا بہرے گونگے اندے ہیں پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے مثال کا جو خلاص ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک جگہ تاریکی ہے اندھیرہ ہے اور وہاں پر کسی نے آگ روشن کی جب آگ روشن کی تو ہر طرف روشنی پھیل گئی آگ جلائی روشنی پھیل گئی اس روشنی کے اندر اب راستہ نظر آ رہا ہے جو بندہ یہ چاہے کہ اپنے راستے پر چلے اس کے لئے روشنی موجود لیکن ان منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن کی روشنی آ چکی ہدایت کی روشنی آ چکی اگر یہ چاہیں تو اس روشنی میں چلے اور اس سے اپنے راستے کو پہچان لیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے تردد اپنے تزبزب اور اپنی جو ہے وہ بس کش مکش کے اندر رہتے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت ان سے چلی جاتی ہے اور یہ اسی گمراہی میں اور اسی تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں یہ منافقوں کی پہلی مثال بیان فرمائی تو فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے کان بہرے ہیں حق کی بات سننے سے ان کی آنکھیں اندی ہیں حق کی بات دیکھنے سے اور ان کی زبانیں گنگی ہیں حق کی بات کا اعتراف کرنے سے اقرار کرنے سے تو لہذا یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے تو یہ منافقوں کے حق کو جانتے بوجتے مسترد کرنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا دوسری مثال بیان فرمائی فرمائی اوک صیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فی آذانهم من السواعق حذر البوت واللہ محیط بالکافلین جکاد البرق يخطف ابصارهم دوسری مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس بارش میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں بجلی یوں لگتی ہے یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک کر لے جائے گی حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے اور جب ان پر اندھیرہ چھا گیا تو کھڑے رہ گئے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے یہ دوسری مثال جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت اتاری ہے قرآن کی صورت میں اس قرآن کے اندر بشارتیں بھی ہیں ایمانوالوں کے لئے اس میں وعیدیں بھی ہیں کافروں کے لئے اور اس کی وعیدوں کے اندر ایک جو زور ہے اور ایک جو دلوں کو ہلا دینے والی کیفیت ہے وہ موجود ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب اسلام کو کچھ ظاہری اعتبار سے کچھ دنیاوی ترقی ملتی ہے اور منافقوں کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں پیسہ ملے گا مفاد ملے گا تو یہ اسلام کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں مشوفی یہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں لیکن جب کوئی وعید اترتی ہے یا کوئی ظاہری اعتبار سے نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھئی اسلام قبول کرنے میں یہ پرابلم آ جائے گی ہم نہیں کریں گے تو فرمایا کہ مفاد کے اوپر اسلام کے ساتھ چلنے لگتے ہیں نقصان کی صورت میں کھڑے رہ جاتے ہیں اسلام کے ساتھ نہیں چلتے تو فرمایا کہ منافقوں کی یہ حالت ہے یہ فائدے ہوں گے یہ فائدے ہوں گے تو پھر اسلام کے ساتھ چلتے اور جب لگتا کہ نہیں بھی قربانی بھی دینی پڑے گی جان بھی قربانی کرنی پڑے گی مال بھی دینا پڑے گا تو پھر ٹھہر جاتے ہیں نہیں بھی یہی کام ہو سکتا تو فرمایا کہ منافقوں کی یہ کیفیت ہے لیکن نتیجہ یہ کہ بہرحال اسلام کے فیض سے فیضیاب نہ ہو سکے محروم رہ گئے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ جو اپنے کان بند کرتے ہیں انگلیاں ٹھونس کے تاکہ ان کے کانوں تک قرآن نہ جائے اور قرآن کی وعیدیں نہ جائے تو فرمائے اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کرنے تھے لیکن اللہ تعالی نے دنیا کے اندر محلت دی ہوئی ہے بے شک اللہ ہر شئے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے چاہے تو ان کو دنیا کے اندر مس کر دے چہرے بگاڑ دے آنکھیں سلب کر لے کان قتم کر دے اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے شئے کا مطلب ہوتا ہے ہر ممکن چیز ہر ممکن تو اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے اس کا جو پروپر ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے آیتوں کا ہم نے در سنا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے انوار سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے اور یہ جو آسان تفسیر قرآن ہے اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی حفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کے الامین صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم